بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بین عزیر بھٹو از اپرائم منسٹر پاکستان ان نائنٹین ایٹی ایٹو نائنٹین نائنٹی اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کو جسکس کریں ہم پچھلا تھوڑا سے روائز کر لیتے ہیں جو کہ تھا جنرل ایلیکشنز آف نائنٹین ایٹی ایٹ انہیں سو اٹھاسی میں جو ہے وہ جنرل ایلیکشنز کنڈکٹ کیے گئے جو کہ آفٹر درسمسل آف جنہیں جو خان جو ہے وہ یہ ایلیکشنز کنڈکٹ کیے گئے تھے اس وقت کی جو پلٹیکل پارٹیز تھیں وہ چاہتی تھیں کہ نوے دن کے اندر جو ایلیکشنز کو کنڈکٹ کیا جائے جنرل زیاوالہک چاہتے تھے کہ ایلیکشنز کنڈکٹ تو ہوں لیکن وہ نون پارٹی بیس کے اوپر ہوں لیکن جو باقی پارٹیز تھیں وہ اس کے اپوزٹ میں تھی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی انیس اٹھاسی میں پھر زیاوالہک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پلین کریش کے اندر اس کے بعد جو ہے انیس ستہتر کے کانسٹیوشن کے تحجو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے نون پارٹی الیکشنز کروا دیتا ہے آفٹر نائنٹین سیونٹی سری کانسٹیوشن کے بعد جو نون پارٹی الیکشنز ہو گئے تھے اس کے بعد چیئرمین سینٹ اس وقت جو غلام اسحاہ خان تھے وہ کیئر ٹیکر پریزیڈن بن گئے تھے اس وقت پاکستان کے کیئر ٹیکر پریزیڈن ہوتا ہے کہ اگر ایک پریزیڈن چلا جائے تو اس کی نگرانی میں آپ ٹیمپریری آپ کہہ سکتے ہیں پریزیڈن کے طور کے اوپر تو اس وقت جو آئے تھے وہ تھے غلام اسحاہ خان غلام اسحاہ خان نے پھر نائنٹین ایٹی ایٹھ میں جو ہے نومبر میں جنرلل الیکشنز کنڈکٹ کروای تھے جس میں جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھاری سیٹوں کے ساتھ جیتی تھی جن کے تعداد جو ہے وہ نائنٹی فور تھی اور آئی جی اے پارٹی جو ہے وہ ففٹی فائیو سیٹس جیتی تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف اور سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میجورٹی کے ساتھ جیتی تھی اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ آئی جی اے اوکے اس کے بعد اب ہاں آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ جو ہے بینظیر بھٹو ایزا پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا دور جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے نائنٹین ایٹی تک رہا اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے غلام اسحاق خان انہوں نے بینظیر کو انوائٹ کیا اور انہیں جو ہے وہ پرائم منسٹر کو آفس دیا اور انہیں وزیراعظم بنا دیا پاکستان کی جو کہ ڈیسمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہوا بینظیر وہ پہلی خاتون تھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ مسلم ممالک میں جو کہ پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر فائز ہوئیں پھر اس وقت پپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنی سندھ کے اندر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی اور بہت سی ادھر پارٹیز کے اندر جو کہ نوی ایف اور بلوچستان میں تھی ان کے ساتھ کلیبوریشن بھی کر لی آئی جی اے پارٹی جس کو نواز شریف جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اس کی بھی گورنمنٹ بنائی گی پنجاب کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ الیکشنز بھی بینظیر بھٹو کے دور میں کرائے گئے تھے پریزیڈنٹ الیکشنز جو ہے وہ بارہ دسمبر 1988 میں کرائے گئے تھے جس میں غلام عساق خان جو ہے وہ جیت گئے تھے اگینسٹ نواب زادہ نصراللہ خان کے نواب زادہ نصراللہ خان جو ہے وہ ہار گئے تھے اور غلام عساق خان جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکشنز کو جیت گئے تھے اس کے بعد ہم کچھ نہ تھوڑے سے ایونٹس ایمپورٹنٹ ایونٹس دیکھ لیتے ہیں جو بینظیر بھٹو کے دور میں ہوئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ری جوائنڈ دو کومن ویلت پاکستان نے دوبارہ سے کومن ویلت کو جوائن کر لیا تھا بینظیر بھٹو کے دور میں نائنٹین ایٹی نائن میں پاکستان انہیں سو بہتر یعنی نائنٹین سیونٹی ٹو میں کومن ویلت کو چھوڑ چکا تھا کیونکہ کومن ویلت نے جو اس ٹائم کا بنگلہ دیش ہے اس وقت اس کو تسلیم نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے پاکستان نے کومن ویلت کی میمبرشپ چھوڑ دی تھی اور دوبارہ سے نائنٹین ایٹی نائن میں دوبارہ سے ری جوائن کر لیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سیکنڈ پوائنٹ اس کا وہ ہے پیپل ورکر پروگرام جو کہ بینظیر کے دور میں آئے جنہوں نے ڈیولپمنٹل اور سوشل ویل فیور کے اوپر کام کیا جو لوگوں کی فلاہ و بیبودھ کا کام کر رہے تھے اور ملک میں جو ہے وہ ترقی ہونے لگی تیسرا پوائنٹ ہے اس کا پیلیسمنٹ بیورو پیلیسمنٹ بیورو فرس ٹائم نائنٹین ایٹی فور میں اسٹیبش کیا گیا تھا کراچی کے اندر ایک کمیشنر تھے انہوں نے اسٹیبش کیا تھا اس کو جو کہ گریجوئیٹ پاکستان کے لوگ ہوں گے جن کو ایمپلائیمنٹ کی ضرورت ہوگی تو ان کو جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ اس کے ثرو دی جاتی تھی تو یہ بھی بینظیر کے دور میں دوبارہ سے جو ہے اس کی اوپر کام کرنا سٹارٹ ہوا اور بہت سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے تھے جو کہ جنہوں نے ایمپلائیمنٹ حاصل کی جو بے روزگاری سے نکل کے روزگار کی طرف آئے اور انہیں جوبز ملی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن ویڈ انڈیا جو کہ ہماری ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر ہوئے وہ بھی بینظیر بھٹو کی دور میں ہوئے جب راجیو گاندھی جو ہے پاکستان آئے تھے پارٹسپیٹ کرنے کے لیے ایس اے ای آر سی کانفرنس کو تو اس وقت بینظیر بھٹو نے جو ہے وہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو اس طرح سے ہمارے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بھی بہتر ہوئے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو یہ اے ایس ای آر جو ٹرم یہاں پہ یوز ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے یہ ساؤتھ ایشن اسوسییشن فور ریجنل کوپریشن تھی جو کہ نائیٹین ایٹی فائیو میں نیپال کے اندر کرڈکٹ کرائی گئی تھی اس کے اندر جو میمبرز تھے وہ آٹھ ملکوں سے بیسیکلی گئے تھے جن میں افغانستان بنگلہ دیش بھٹان انڈیا مالدیب نیپال سیری لنکا اور پاکستان شامل تھے جس میں انڈیا کے جو ہے وہ وزیراعظم آئے تھے اور بینظیر نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو اس طرح سے ہمارے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بھی بینظیر کے دور میں ہی بہتر ہوئے تھے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ غلام مصطفی جتوئی جو ہے وہ از اکیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے انیس سو نوے میں چھے گز انیس سو نوے میں جو پریزیڈن غلام اسحاق خان تھے انہوں نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا کرپشن کی چارجز لگاتے ہوئے اور وہ غلام مصطفی جتوئی کو از اکیئر ٹیکر آف پاکستان از اپرائم منسٹر آف پاکستان کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پر لے آئے پھر جب غلام مصطفی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر آئے انیس سو نوے میں آفٹر داری سمسل آف بینظیر بھٹو حکومت تو انہوں نے بھی الیکشنز کروا ہے جن کو ہم جنرل الیکشنز آف نائنٹین نائنٹی کا نام دیتے ہیں یہ 1929 اکتوبر نائنٹین نائنٹی میں کرائے گئے جس کے اندر جو ہے اسلامی جمبوریہ اتحاد پارٹی جو کہ جس کو الیکشنز میں جو ہے وہ جیتی ہے جس کو نواز شریف جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے 45 سیٹس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر گین گئی اور نواز شریف جو ہے وہ ان کے ایز ای نیشنل لیڈر کے طور کے اوپر سامنے آئے اور انہوں نے بہت سیٹس جو ہے آل آور دو پروینسز جیتی یعنی اس وقت آئی جی آئے پارٹی ایسی پارٹی تھی جس نے میجورٹی میں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی سیٹس لیں اور پاکستان کے اس تمام صوبوں کے اندر بھی وہ جیت کے سامنے آئی اور نواز شریف کیونکہ اس کو ریڈ کر رہے تھے تو وہ ایز ای نیشنل لیڈر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آئے گا محمد نواز شریف ان کی فرسٹ گورنمنٹ کس طرح سے وہ آئی اور کس طرح سے ان کے کام ہوئے وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے تینکیو سو مچ